شو بیز انڈسٹری کے گیارہ ایسے ستارے جو کہ فوجی جرنیلوں کے رشتہ دار ہیں ناظرین آپ نے بہت سے ایکٹر اور ایکٹریسز کے بارے میں سنا ہوگا جن کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے ہوتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو شو بیز انڈسٹری کے ایسے ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ فوجی جرنیلوں کے رشتہ دار ہیں مومنہ مستحسن ناظرین مومنہ مستحسن آج پاکستان کی بہترین فیمیل سنگرز میں سے ایک ہیں جو کہ کوک سٹوڈیو کے ذریعے بہت سے کامیاب گانے دے چکی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی فلموں اور ڈراموں کے لیے انہوں نے بہت سے گانے گائے ہیں یہ اپنے گانے آفرین آفرین کی وجہ سے خاص طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہیں یہ انسٹاگرام پر چالیس لاکھ سے زیادہ فالورز رکھتی ہیں اور آج پاکستان کی سب سے ہائی پروفائل سلیبیٹیز میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنا کیریئر سال 2010 میں شروع کیا اور آج سینکھنوں گانے گا چکی ہیں ان کے والد قاظم مستحسن پاکستان آرمی کے ایک ریٹائٹ برگیڈیر ہیں جن کو ان کی کامیابی کی وجہ سے فوج کی طرف سے ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے مومنہ مستحسن کو بی بی زی کی جانب سے ان کی کامیابی کے اعتراف کے طور پر دنیا کی سو سب سے زیادہ باعثر ترین خواتین کی لسٹ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے ان کے مشہور ترین گانوں میں آواری آفرین آفرین باری اچھیاں دیواراں یہ معاملہ کوئی اور ہے اور خدایہ وے شامل ہیں ناظرین آسیم رزا پاکستان کے ایک مشہور فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں جو کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے داماد بھی ہیں یہ دی ویجن فیکٹری پروڈکشن ہاؤس کے مالک ہیں اور بہت سے ڈرامو اور اشتہارات کے ساتھ ہومن جہاں اور پرہٹ لف کے نام کی کامیاب ترین فلمیں بھی بنا چکے ہیں ان کی بائیس سالہ بیٹی زینب رزا آج پاکستان کی بڑھتی ہوئی فیکشن موڈل ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف کی نواسی ہیں اس کے ساتھ پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صاحبہ مشرف بھی بالی وڈ کے مشہور عدیب اور شاعر جعوید اختر کی کزن ہے ایمان علی ایمان علی پاکستان کی شو بیس انڈسٹری کی سب سے بولڈ اور شوخ و چنچل اداکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے موڈلنگ اور اداکاری سے شائقین کی داد سمیٹی ہے یہ نہ صرف معروف اداکار عابد علی کی بیٹی ہیں بلکہ یہ اب خدا کے لیے بول اور بہت سی دوسری فلموں اور ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ بھی ایک آرمی فیملی کی بہو ہیں ایمان علی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر دو افراد کو نشان حیدر کے تمغے سے بھی نوازا جا چکا ہے 21 فروری 2019 کو ان کی شادی بابر بھٹی سے ہوئی جو کہ میجر راجع عزیز بھٹی کے پوتے ہیں ایک اور اہم بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نشان حیدر پانے والے ہمارے ایک اور ہیرو میجر شبیر شریف شہید بھی میجر راجع عزیز بھٹی کے بھانچے ہیں اور جنرل راہیل شریف میجر شبیر شریف کے چھوٹے بھائی ہیں پارٹیگل دانا نیر مبین ناظرین آپ لوگوں نے وہ خوبصورت ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں خوبصورت لڑکی نے کہا تھا کہ یہ ہم ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے یہ لڑکی دانا نیر مبین ہے یہ پاکستانی یوٹیوبر ہیں جو کہ اپنی وائرل ویڈیو کی وجہ سے ایک سوچل میڈیا سینسیشن بن چکی ہیں دانا نیر مبین نے اپنی خوبصورتی اور شہرت کو بڑے اچھے طریقے سے کیش کروایا اور آج یہ پاکستان کی شو بیس انڈسٹری میں بھی قدم رکھ چکی ہیں یہ ناصل بہت سے اشتہاروں میں موڈلنگ کر چکی ہیں بلکہ ڈراموں میں بھی نظر آ چکی ہیں دانا نیر کا تعلق بھی ایک آرمی فیملی سے ہی ہے اور ان کے والد پاکستان آرمی کے ایک جنرل ہیں ان کے والد جنرل مبین پاکستان کی میڈیکل کوکس کا حصہ ہیں اور یہ ایک ڈاکٹر ہیں دانا نیر مبین ڈراما سیریل سنف آہن میں ایک کم عمر لیڈی ڈاکٹر کا رول بھی ادا کر چکی ہیں ناظرین یاد رکھیں کہ یہ ڈراما آئی ایس پی آر کی طرف سے ہی پاکستان آرمی کے بارے میں بنایا گیا تھا آئی دانا نیر محبت گمشدہ میری نام کے ایک ڈرامے میں ہیروین کا مین رول بھی ادا کر رہی ہیں پاکستانی قوم کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا جس کو نوازنے پہ آتا ہے تو پھر اس کو بغیر کسی ٹیلنٹ کے بھی نواز دیتا ہے جس کی بہترین مثال دانا نیر مبین ہے آئیشہ اکبہ ملک ناظرین پاکستانی اداکارہ آئیشہ اکبہ ملک کافی عرصے سے ہمارے ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا رہی ہیں دوزار اٹھارہ میں انہوں نے میجر اکبہ حدید ملک سے شادی کی اور فلموں کی رنگا رنگ دنیا کو خیر بات کہہ دیا چالیس سالہ آئیشہ نے انیس سو اٹھانوے میں اداکاری شروع کی اور انہوں نے پچاس سے زیادہ ڈراموں اور فلموں میں کام کیا ہے ان کی مشہور ترین فلموں میں وار ابھی تو میں جوان ہوں اور جوانی پھر نہیں آنی شامل ہیں ان کی ساس پیٹی آئی کی مشہور ایمین آسمہ قدیر ہیں سنا فخر ناظرین سنا فخر پاکستان کی جدید دور کی سب سے مشہور اداکاراؤں میں سے ایٹھ ہیں جو کہ سن انیس سو نوے کی دہائی سے لے کر آج تک راموں اور فلموں میں مصروف نظر آتی ہیں اور بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود یہ آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ فٹ اداکارہ کہلائی جاتی ہیں جو کہ کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور کبھی ہارلی ڈیورسن جیسی مشکل بائیک چلا رہی ہوتی ہیں دوزار آٹھ میں انہوں نے فخر امام سے شادی کی جو کہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے ان کی شادی کا اختتام دوزار بائیس میں طلاق پر ہوا ان کے سابق سوسر سید حسنین جعفری بھی پاکستان آرمی کے ایک ریٹائیڈ جرنل ہیں سنا اتنی تجربہ کار دکھائی نہیں دیتی مگر انہوں نے اپنے کیاگر کا آغاز سن انیس سو ستانوے میں فلم سنگم سے شروع کیا تھا اور یہ تب سے لے کر آج تک درجنوں فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کو دو دفعہ لکسٹائل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ایک دفعہ ہم ایوارڈ اور ایک دفعہ نگار ایوارڈ بھی مل چکا ہے ان کی کامیاب ترین فلموں میں سنگم گھر کب آوگے یہ دل آپ کا ہوا کیوں تم سے اتنا پیار ہے کافلہ اور کھلے آسمان کے نیچے شامل ہیں نادیا خان نادیا خان پاکستان کی صفحے اول کی ادھاکاراؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہر طرح کی فلموں اور ڈراموں میں ادھاکاری کی ہے اور آج یہ مورننگ شوز کی مذبان ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے اپنا کیریئر 1995 میں شروع کیا تھا جب انہوں نے ڈراما سیریل بندن سے پورے پاکستان میں شہرت حاصل کی تھی یہ سال 1993 سے لے کر آج تک بہت سے ٹی وی شوز میں بھی کام کرتی رہی ہیں جن میں دارک ٹائم ویڈ انکل سرگم بریک فاسٹ ویڈ نادیا نادیا خان شو مورننگ ایٹ ہوم اور کئی دوسرے شوز شامل ہیں یہ مورننگ شوز کی ٹینٹ سیٹر بھی سمجھی جاتی ہیں اور لوگ ان کو ان کی چلبلی شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹی وی شوز کے ساتھ ساتھ یہ درجنوں ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں اور ان کے والے صاحب پاکستان آرمی کے ریٹائیڈ برگیڈیر ہیں نادیا خان اب تک دو شادیاں کر چکی ہیں ان کے شوہر بھی پاکستان آرمی کے ریٹائیڈ ائر فورس فائٹر پائلٹ ہیں جن سے ان کی شادی سال دوزار بائس میں ہوئی تھی نادیا خان کے مشہور ترین ڈراموں میں بندھن بھرم پل دو پل اور دیس پردیس شامل ہیں ماریا بٹ ناظرین ماریا بٹ کوئی ادھکارہ یا گلوکارہ تو نہیں بلکہ ایک نوجوان پاکستانی بزنس خاتون ہے جو کہ پاکستان کے بہترین کلوتھنگ برینڈ ماریا بی کی مالک ہیں ان کے والے صاحب سکندر بٹ بھی آرمی آفیسر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی پڑھائی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن سے حاصل کی اور شروع میں ان کے پاس صرف ایک دکان اور کچھ سلائی مشینیں ہوا کرتی تھیں مگر انہوں نے اپنے بزنس میں کامیابی کے ساتھ ساتھ بے تہاشا پیسہ بھی انویسٹ کیا اور آج ماریا بی پاکستان کا بہترین کلوتھنگ برینڈ سمجھا جاتا ہے اور ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ برینڈ کونشیس ہوتے ہیں وہ صرف ماریا بی برینڈ کے کپڑے لینا ہی پسند کرتے ہیں پاکستان بھر میں کوٹیور، فارمل ویر، لون، ایمبرائیڈ فیبرکس، لیلن اور کورٹن کے کپڑوں میں ماریا بی ہی بہترین برینڈ سمجھا جاتا ہے ماریا پاکستانی جدید دور کی جدید فیشن ڈیزائنر ہیں جو کہ بیرون ملک پاکستان کی نمائندگیوی کر چکی ہیں خدیجہ شاہ نو مائی کے دن پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنے والی اور گرفتار ہونے والی پی ٹی آئی کی ورکر خدیجہ شاہ نہ صرف پاکستان اور اس کے لوگوں کے لیے دل سے کام کرنا چاہتی ہیں بلکہ یہ کچھ اور کامالات بھی رکھتی ہیں یہ آج بھی پاکستان کی جیلوں میں بغیر کسی کیس کی قید ہیں اور یہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے ان کا والد پاکستان کے سابق فائنانس منسٹر سلمان شاہ ہے اور ان کے دادا سابق چیف آف آرمی سٹاف آصف نواز جنجوہ تھے یہ اپنے فیشن برینڈز ایلان اینڈ زہا کی مالک ہیں جو کہ بھارت میں بھی فروخت ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا یہ عالم ہے کہ جو برطانوی شہزادی کیٹ میڈیلٹن اپنے دورے پر پاکستان آئی تھی تو انہوں نے خدیجہ شاہ کا ڈیزائن کیا ہوا لباس زیبتن کیا تھا خدیجہ شاہ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ اور یورپ میں گزارا ہے اور یہ امریکن نیشنیلٹی بھی رکھتی ہیں انہوں نے ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر اپنا کام امریکہ سے ہی شروع کیا تھا جس کے بعد انہوں نے پاکستان آ کر باقاعدہ اپنا کاروبار شروع کیا اور یہ آج پی ٹی آئی کی سب سے دولیر ترین خاتون بھی مانی جاتی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لیڈر امران خان سے بھی بہت پہلے جیل میں بند ہو چکی ہیں ناظرین کیا آپ خدیجہ شاہ کو ایک محبے وطن پاکستانی مانتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نو مائی کے دن غلط راستے پر چل پڑی تھی اس بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ناظرین امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں